مجلس ایسی سنو جو آپ کو بیدار کرے تو میں نے جب سائن کی مجلس سنی تو میرے دل میں کئی نہیں کئی یہ محسوس ہوا کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے ہمارا وقت کا امام موجود ہے وہ ہمیں دیکھا آیا ہماری وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو اپنی فریاد سنائیں ان کے ظہور کی دعا مانگے آج ہم ہیں لیکن وہ ہیں لیکن ہمیں کوئی اسی چیز کی پروائی نہیں تھی لیکن سید کو جب میں نے سنا تو میری زندگی کا ایک معنیہ سمجد چینج ہو گیا بلکل میری زندگی چینج ہو گیا سائن کی جو تبلیغ کے زبرداد وہ ہمیں حساب دلاتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام موجود ہیں اور ہمیں ان کی ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ آئیں گے تو یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہوگا کیونکہ وہ ہی وقت کی خدا کی حجت ہیں اور ان کا آنا ضروری ہے اور ہمیں یہ چیز جب محسوس ہو گئی جب ہم چاہیں گے تو پھر ہی وہ آئیں گے جب ان کو لگے گا کہ واقعی میرے موائی بوائنٹ وہ ضرورت ہے میری تو پھر وہ آئیں گے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے امام کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سائنگ جیسی سیکسیات کو میری نظر میں کہیں نہ کہیں انہوں نے پیسے دکھا تھا دکھا دیا تاکہ میری زندگی پر آسکتا ہے